اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو ڈبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ناظرین کل ہم نے انڈیا کے اردگرد چائنیز ملیٹری بیسس پر بات کی تھی کہ ان بیسس کی وجہ سے انڈیا انسرکل ہو چکا ہے یعنی کہ وہ جو امریکہ انڈیا کے ذریعے چائنہ کی انسرکلمنٹ کروانا چاہ رہا تھا وہ تو نہیں ہوئی لیکن انڈیا خود الٹا بوری طرح سے فض گیا ہے اس کی چاروں طرف سے چائنیز ملیٹری آگئی ہے سمندروں میں بھی اور اوپر زمینی مورچوں پر بھی اور اس حوالے سے انڈی ٹی وی کی اس خبر پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ چین کی ملیٹری بیسس جو ہے نا وہ پاکستان سے لنکہ میانمار میں موجود ہوں گے which means بیعو بنگال میں بھی چائنہ ہوگا بنگلہ دیش کے پاس یہ جو سمندر ہے یہ والا سمندر ہے یہاں پر چائنہ کی بھرپور پریزنس نہ تو انڈیا ایکسپیک کر رہا تھا آج سے چند سال پہلے تک بھی اور نہ ہی امریکہ ایکسپیک کر رہا تھا کہ یہاں پر اتنی زبردست چائنیز پریزنس ہوگی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بیچ بڑی ہی زبردست پارٹنرشپ ہے جو کہ تھی چند سال پہلے تک وہ سمجھ رہے تھے اتنی اچھی پارٹنرشپ ہے تو بنگلہ دیش انڈیا کی سینسٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے اس ریجن میں ایک ات سے زیادہ چائنہ کو نہیں لائے گا اور میانمار کے اندر وہ جو پرو امریکہ آنگ سانسو کی والا گروپ تھا وہ جو ڈیموکریسی گروپ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک یہ گروپ ہے تو یہاں پر بھی چائنہ کو ایک ات سے زیادہ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے لیکن ادھر بی آ رائے آ گیا چائنہ کا جس کو گیم چینجر کہتے ہیں اور اس نے آتے ہی ایکویشن بدل دی اور کچھ ہی سالوں کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ ریجنل ڈائنامکس بدل کے رکھنی بی آ رائے نے چائنہ تو آ گیا بی آو بنگال میں بھی آ گیا اور بنگلہ دش میانمار کے اندر بھی اس نے بھاری انویسمنٹ کر دی اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ انڈیا سے زیادہ امریکہ کا معاملہ انٹرسٹنگ ہے بنگلہ دش کے ساتھ ایک تو انڈیا کا انڈیا کو وہ زیادہ گھاس نہیں ڈالتے وہ چائنہ کو نمبر ون پہ رکھ رہے ہیں بنگلہ دشی لیکن امریکہ امریکہ کیا ہے اس کا کیا ہے تو کیا بی آو بنگال میں چین کی یوں بڑھتی ہوئی پریزنس پر میانمار کی طرح بنگلہ دش کی چین کو خاموشی سے سپورٹ جو ہو رہی ہے اس پر امریکہ اور بنگلہ دش کے ریلیشنس خراب نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں نا آفٹر آل لڑائی تو سمندروں پر ڈومیننس کی ہے نا چائنہ اور امریکہ کے بیچے لڑائی تو وہی ہے نا کہ ہم نے ڈومیننس کی ہے نا چاہے دیکھیں انڈیا اوشن ہو ساؤت چینہ سی ہو بی آو بنگال ہو یہ سب سمندر سے جڑا ہوئی ہے ڈومیننس کی بات ہے ہم سمندر کو ڈومیننس کریں کہ سارے راستے سمندروں سے ججارت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو انڈو پیسیفک اسٹرٹیجی امریکہ نے بنائی ہے یہ بھی تو بنیادی طور پر سمندروں کو ڈومیننس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے نا آکس جو آلائنس بنایا آکس آپ کو یاد ہوگا آکس نام کا آلائنس آسٹریلیا یوکے اور امریکہ کا بنا ہوا ہے اس میں نیول پاس کوئی ایڈ کیا گیا ہے دنیا کی جو بہترین نیول پارز ہیں تینوں بہترین نیول پارز ہیں بائی دوئے یہ یاد رہے اسٹریلیا کے پاس سگنیفیکنڈ نیول پارز ہے اور یوکے کے پاس اچھی نیول فورس موجود ہے امریکہ کے پاس بھی ہے تو ان تینوں کو انہوں نے ایڈ کیا ہے تو کاؤنٹر چائنہ انڈیا اسی لیے آکس سے آؤٹ ہے کیونکہ ان کے پاس سگنیفیکنڈ نیول پارز نہیں ہے اب یہ بہت سارے لوگ اس سے اگری نہیں کریں گے لیکن لیٹرز ایکسلین دیس چائنیز کے لیول کا انڈیا کے پاس بلکل بھی پارز نہیں ہے چائنیز کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے اور ایڈوانسڈ نیوی ہے اور یہ جو آکس والے ہیں نا ان کے پاس بھی ایڈوانسڈ نیویز ہیں چاہے وہ آسٹریلیا ہو چاہے وہ یوکے ہو چاہے امریکہ ہو چائنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو انڈیا نیوی نہیں چاہیے جس کے آدھے سے زیادہ ایکپمنٹسی ونٹیج ہے پرانے زمانے کے ایکپمنٹس ہیں اسی لئے انہوں نے انڈیا نیوی کو نہیں لگایا اس میں کاؤنٹر کرنا ہے انہوں نے چائنہ کو اور انڈیا نیوی کو نہیں لگایا تو یہ سمندروں کی لڑائی ہے اس میں بنگلہ دیش کا اور میانمار کا چین کی طرف ہونا امریکہ بنگلہ دیش کے لیے ویسے برا ہونا چاہیے ٹیکنیکلی برا ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے حقیقت میں اس کا بنگلہ دیش امریکہ ریلیشنز پر اتنا ایمپیکٹ نہیں پڑا جتنا سمجھا جا رہا تھا کہ یہاں پر چائنہ کے اثر جب بڑھے گا اور اس کو بنگلہ دیش سپورٹ کرے گا تو امریکہ کے ساتھ اس کے ریلیشنز خراب ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا ٹیکنیکلی ایسا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا اس کو آپ بنگلہ دیش کی ڈپلومیٹک وکٹری کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسی سمیٹ میں بنگلہ دیش کو نہ بلا کے امریکہ نے ایک ہارڈ میسیج تو دیا بنگلہ دیش کو لیکن پھر آپ دیکھیں کہ یو ایس نیوی اور بنگلہ دیش کی نیوی کی ایکسرسائزز بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں آج سے شروع ہوئی ہیں آج سے تو ایک طرف آپ دیکھیں نیگٹیو سگنل گیا کہ بھائی آپ کو ہم ڈیموکریسی سمیٹ میں نہیں بلا رہے دوسری طرف پوزیٹیو سگنل امریکہ نے دیا ہے پچھلے دو ہفتوں کے اندر نو دن تک یہ ایکسرسائزز ہوں گی اور جو ابجیکٹیو ہے ان ایکسرسائزز کا وہ بڑا ایک مطلب انٹریسٹنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل کوپریشن اور ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے لیے ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ریلیشنشپ بیلڈ کرنے کے لیے چین کی سٹرٹیجی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم کسی ملک کو رکھیں گے نہیں کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں یہ نہیں رکھیں گے چینیز نہیں کریں امریکہ البتہ اس طرح کرتا رہتا ہے یہ عادت امریکہ کے اندر ہے امریکہ اپنے الائز کے اوپر پریشر ڈالتا رہتا ہے آپ دیکھیں نا مودی کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں ہومن رائٹس کی بائیلیشن کے حوالے سے اور آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں افغان وار جب چل رہی تھی پاکستانیوں کے کان پک گئے دو مور دو مور سنتے سنتے امریکنز جب بھی آتے دو مور یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو کہتے رہتے تھے چینیز ایسا نہیں کرتے وہ کسی کے معاملے میں یوں انٹرفیر نہیں کرتے انٹل ان انلیز اس چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ خود چائنہ پر نہ آ رہا ہو جب تک ان کو خود ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے تب تک وہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ ہو بھلی ان کا دجمنی کیوں نہ ہو اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھیں گے وہ مائنڈ نہیں کریں گے اگر ان کے خلاف بات ہوگی تو پھر وہ مائنڈ کریں گے لائک آپ کو یاد ہوگا بیچ میں کچھ شرارتی نٹکھٹ قسم کے پرو انڈیا جو حضرات ہیں بنگلہ دش کے اندر انہوں نے اٹیمٹ کی تھی کہ چائنہ کے بی آر آئے میں ہوتے ہوئے ہم انٹی چائنہ آلائنس قوارڈ میں بھی جائیں اور اس کے بارے میں بنگلہ دش میں کئی اہم جیسے کہ ہم نے کہا شرارتی قسم کے نٹکھٹ بولے بالے سے ہوتے ہیں شرارتی کچھ سٹوڈنٹس ہر کلاس میں ہوتے ہیں انہوں نے بیانات بھی دیئے اس قسم کے لوگوں نے بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کہ بھائی we should go there we should join قوارڈ also if you remember تو وہ پہلی بار ہوا تھا جب بنگلہ دش اور چائنہ کے ریلیشنس میں ہمیں بدمذگی نظر آئی پہلے کبھی بھی نظر نہیں آئی تھی یہ شاید پہلی بار ہوا تھا چائنیز نے بنگلہ دش سے ایک طرح کا جیسے کہ پروٹیسٹ کیا تھا اور ان کے دیفینس میریسٹر نے بھی کہا تھا کہ بنگلہ دش کو کسی ایسے باہر کی فورس جو آلائنسز بنا رہی ہیں اس میں کسی ایسے ملیٹری آلائنس کا ایسا نہیں بننا چاہیے جو کہ ہمارے خلاص ہو چائنیز نے دیفینس میریسٹر نے کہا تھا اچھا کئی انڈیا نیوز آؤٹلیٹس نے گودی میڈیا کے نیوز آؤٹلیٹس نے جلتی پہ تیل ڈالتے ہوئے شرارت کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح ریپورٹ کیا تھا اس کو کہ چائنہ نے بنگلہ دش کو وارننگ دیئے وارننگ کہ کواڈ میں مت جانا حالانکہ انہوں نے بڑے طریقے سے چائنیز نے کنوے کیا تھا کچھ جو لیمیٹیشنز ہیں ان کی چائنہ کی سینسٹیوٹیز کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ یو ایس کے ساتھ بھی چلا رہے ہیں اس وجہ سے جو ایمپیکٹ آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں ہے تو بنگلہ دش کی ڈپلومیسی ملٹری ڈپلومیسی خاص طور پر بڑا اچھا جا رہی ہے اور امریکہ کو انہوں نے ایک طریقے سے ہینڈل کر کے رکھا ہوا ہے